تین عورتوں پر اللہ لانت کرتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں تین قسم کی ایسی بدنصیب عورتیں ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں جن کو اللہ ناپسند فرماتا ہے ان پر اللہ کی لانت پڑتی رہتی ہے اور فرشتے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لانت کا اصل مفہوم اللہ تعالی کی رحمت سے دوری اور پھٹکار ہے تو جس پر اللہ کی ہی پھٹکار ہو گئی پھر اس کے لئے کوئی جائے امان نہیں اس لئے ہم کو ہر ایسے فعل سے بچنا چاہیے جو لانت کا مرتقب ہو جب بندہ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی لانت اور پھٹکار اس پر پڑتی ہے بندہ اپنے رب کی رحمت سے نکل جاتا ہے امان و سکون سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کی وجہ سے وحشت، گھبراہت، ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے اس لئے ہمیں ان برائیوں اور غامیوں کو تلاش کرنا چاہیے جو اللہ کی لانت اور غضب کا باعث ہیں اور ان برائیوں کو جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لئے ضروری ہے ناظرین چار لوگوں پر اللہ لانت کرتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چار لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک خوبصورت سبق آموز واقعہ سناتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایک آدمی حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ارز کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں مناسب مشورہ اور اشاد فرمائیں فرمایا میرے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس سے مشورہ پوچھو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سات سال کے بچے تھے وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑا کیا دیکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ شخص قریب آ کر کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے مشورہ کے لئے آیا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا سرک سونے کا انتخاب کر یا سفید چاندی کا اور گھوڑے سے بچ کر رہے کہی لات نہ مار دے وہ شخص اس جواب کو سمجھ نہ سکا حضرت دعوت علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ واپس آ کر مجھے جواب بتا کر جانا اس نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سنایا تو حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ سرک سونے سے مراد باکرہ عورت ہے اور سفید چاندی سے مراد نوجوان بیوہ ہے گھوڑے سے بچ کر رہنا کہیں لات نہ لگا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑیہ عورت اور آیالدار بیوہ سے پرہیز کرنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لانت کرتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں ایک وہ آدمی جو عورت سے الگ رہ کر تجرب کی زندگی بسر کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تقاضہ سے پاک پیدا نہیں کیا اور وہ عورت جو مردوں سے مشابہت پیدا کرتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت بنایا ہے اور ایک وہ آدمی جو عورتوں سے مشابہت پیدا کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرد بنایا ہے اور چوتھا وہ شخص جو کسی اندھے کو راستے سے بہکاتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کا حکم فرمایا کرتے بلا نکاح رہنے سے منع فرمایا نیس فرمایا کرتے کہ زیادہ بچے جننے والی اور بہت محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کیا کرو کہ میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں تمہاری کسرت پر فخر کروں گا امام ترمزی نے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مر جائے گا وہ شرم سار ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ندامت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کہ اگر نیک وکار ہوگا تو اس بات پر نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی اگر وہ گناہگار ہوا تو اس بات پر شرم سار ہوگا کہ میں نے کیوں کچھ عمل نہیں کیا اور برائی سے باز کیوں نہ رہا محترم ناظرین کہاں یہی جاتا ہے کہ دوسروں کو سلام میں پہل کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے محفل میں دوسروں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے ہمیشہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معذرت کر لینا عزت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے ہمیشہ نرم لہجے میں دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے دوسروں کی غلطیوں اور کتاہیوں کو نظر انداز کرنا یا معاف کر دینا انسان کے عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے حسن اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا عزت میں اضافہ کرتا ہے اخلاق کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا ان کے ساتھ نیکی کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے صلح رحمی کرنا ناراضگی کو فوری ختم کر کے صلح کر لینا ہمیشہ عزت اور وقار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے تو ناظرین اب آتے ہیں اپنے موضوع پر کہ تین قسم کی عورتوں پر اللہ تعالی لانت کرتے ہیں نمبر ایک زنا کرنے والی عورت نمبر دو مردوں کی مشابیت رکھنے والی عورت نمبر تین شوہر کو نراز کر کے سونے والی عورت پر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لانت کی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لانت کی ہے جو مرد کا لباس پہنتی ہے جو شخص عورتوں کی مشابیت اختیار کرتا ہے وہ پر زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملعون ہے اور جو عورت مردوں کی مشابیت اختیار کرتی ہے اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعونہ کرا دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اوزن کو پیدا فرمایا اور ان میں سے ہر ایک امتیازی شان دی مرد اپنی خلقت بناوٹ قوت اور دینی معاملات اگرہ کے اعتبار سے عورتوں سے مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح عورتیں بھی مردوں سے مختلف ہوتی ہیں جو مردوں کو عورتوں کی ماند یا پھر عورتوں کو مردوں کی ماند بنانا چاہتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ اور شریعت میں اس سے انعراف کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے یا مشروع کیا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اسی وجہ سے عادیث کی نصوص میں لانت کی سخت وعید آئی ہے یعنی مرد کی عورت کے ساتھ اور عورت کی مرد کے ساتھ مشابیت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھدکار دیا جاتا ہے اور دور کر دیا جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابیت اختیار کرنے والے مردوں اور عورتوں کی مشابیت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابیت اختیار کرنے والی عورتوں پر لانت کی ہے اور فرمایا ہے انہیں اپنے گھروں سے نکال دو وہ کہتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کو اور عمر رضی اللہ تعالی نے فلاں کو نکال دیا اس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابعت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابعت اختیار کرنے والی عورتوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار جانے اور دور کیا جانے کی بد دعا کی ہے کیونکہ ان کا یہ رویہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی لانے کے اندر داخل ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شر سے لوگوں کو بچانے اور گھروں کی پاکیزگی اور عفت کے تحفظ کے لیے انہیں گھروں اور شہروں سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیویت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے اس عورت پر جو مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی ہے سرما بھرتی ہے اور بھرواتی ہے بھموں کی بال کھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی ہے حسن کے لیے دانتوں کو باریک کرنے والی اور اللہ کی تخلیق کردہ حیت اور شکل کو تبدیل کرنے والی ہے عادی سے صحیحہ سے ثابت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واصلہ کسی عورت کو اپنے بال لمبے دکھانے کے لیے دوسروں کے بالوں کا جوڑ لگانے والی اور مستوصلہ یعنی جو بالوں کا جوڑ لگوائے ان پر لانت فرمائی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والی پر لانت فرمائی اور سود کھانے والے پر بھی لانت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصوروں پر لانت فرمائی اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق زنگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ